بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس ویلوک آغاز کرتے ہیں تو ابھی جی دن کے ایک بجے کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم تو میں بلکل بھی نہیں کہہ سکتی ہوں دن کے ایک بجے چکے اور بس سارے دن انتظار کیا کہ سورج آج نکل آئے کیونکہ کل بھی سارے دن بارش تھی اور رات کو بھی بارش ہوتی رہی ہے لیکن آج بارش نہیں ہوئی ہلکے ہلکے بادل تھے جو ابھی جا کے ختم ہوئے اور میں کل ان کی صفائی کرنے لگی تھی لیکن نہیں کر پائی تھی کیونکہ بارش زیادہ ہونے لگی تھی اور میں نے صبح ساری کیا یہاں سے صفائی اور ابھی سوزی آرام سے اس درخت اس پودے کے نیچے جو ہے وہ سو رہا ہے اس کو نید آگے تھنڈی تھنڈی آواز چل رہی ہے اور یہاں سے بھی ساری میں نے صفائی کر دیا اور ایک اور اہم کام جو میں نے کیا ہے دو ٹماتر کے پودے جو باہر لگے ہوئے تھا ان کو یہاں پر شفٹ کر دیا ایک یہاں پر لگا ہے ایک یہاں پر لگا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہوتے بھی ہیں یا نہیں باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا تو باقی جی ابھی میں نے کرنی ہے ہارویسٹنگ کرنی ہے کپڑوں کی ہم لوگ روز کبھی چارے کی کٹائی کرتے ہیں کبھی کسی چیز کی ہارویسٹنگ کبھی کسی چیز کی اور آج ہم نے کرنی ہے کپڑوں کی دھولائی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید جو ہے گزرنے کے بعد پھر کپڑیں بار لگ جاتے ہیں اور میں نے عید سے ایک دو دن پہلے بھی نہیں دھوئے تھے تو بس پھر کافی کپڑے بن چکی ہیں اور کل موسم خراب تھا اس لیے اور آج ہلکہ ہلکہ دھول ہے لیکن میں نے کہا کہ نہیں کپڑے دھونے ہیں کیونکہ اگر کپڑے پڑے ہونا تو میرے سر میں دار دونے شروع ہو جاتے ہیں میں نے سارے چیزیں نکال دی ہیں مشین باہر نکال دیا اور ابھی چلتی ہوں اور کپڑے اس میں ڈالتی ہیں باقی کی کام وہ کرتی رہوں گی آج فجر سکول نہیں کی کیونکہ آج سنڈے اور باقی عید کی چھوٹیاں تھی پیرے اور انشاءاللہ کال سے وہ بھی سکول جائے گی تو پھر سمجھ لیں ہمارا پروپر کام جوتا ہے فجر کے سکول جانے سے شروع ہوتا ہے ابھی چلتی ہوں اور جلدی سے مشین چلاتی یہاں پہ کپڑوں کے امبار لگ چکے ہیں امبار لگ چکے ہیں تو زیادہ کپڑے جب نکالتے ہیں تو اس ٹائم سے فید ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد بس جیسے ہی ڈالے تو وہ پیلا ہو جاتا ہے یہ بھی ایسے ہو چکا ہے باقی میں نے اس میں سرف بھی ڈال دی اس لیے بھی تھوڑا زیادہ ہی پیلا لگ رہا ہے اور ابھی چل کے ہم موٹر چلاتے ہیں یہاں پہ کٹوری میں میں نے نکال کر رکھا سرسوں کے تیل وہ بھی فجر کے سر میں لگانا ہے اور فجر جو ہے وہ غصہ ہو کے کھڑی ہے کھڑی نہیں ہے یہ در بیٹھئے کیا ہوا ہے فجر فجر کہتی تھی امی پیٹر چلائیں موٹر چلائیں میں نے ابھی نہ آنے تو میں نے اسے کہا پہلے آپ سر پہ تیل لگوالو اور اس کے بعد پھر میں آپ کو نہ 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 لاؤں گی لیکن بچے یہ نہیں سمجھتے میں نے کہا تیل لگا لیں پھر اس نے سکول جانے جی جی کڑا پتہ نہیں یہاں پہ جی موٹر ہمارے چلائیں سب سے پہرے سفید کپڑے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں فجر کے فراک جو ہے وہ تو ایسے ہی دھونے پڑیں گے کیونکہ وہ تو مشین میں زیاری بات نہیں دھولیں گے لیکن جو سفید کپڑے ہیں ان کو میں ڈال دوں گی تاریک صاحب کے محمد سبان کے اور فجر کے تو اس سائر سے جی بادل جو ہے وہ پھر سے کافی سارے اٹھ رہی ہیں اور آج ہمارے چارے کی کٹائی ہوگی ہے تھوڑی بہت دھوپ نکلی ہے لیکن کل کافی مسئلہ بنا تھا جنروں کے لیے بھی اور ہوارے لیے بھی اور یہاں پہ میں نے مشین جو وہ لگا دی کپڑے اس میں ڈال دیں اس کو پر سے بند کرتے ہیں اور ابھی چل کے فجر جو ہے اس کو لگاتے ہیں تیل فجر آجو بیٹھ جو جی تو ابھی جی الحمدلیلہ یہاں پہ کپڑے ہمارے جو دھول چکے ہیں بس نکال نکال کے ادھر رکھتی رہی ہوں اور ابھی ہم چلائیں گے موٹر اور پھر جلدی سے ان سب کو دھوئیں گے تو یہاں پر میں گرمی ہو کے جو کپڑے ہمارے نکال رہی تھی میرا جو ہے اتنا اچھا ایک سوٹ نکلے کیا کھا رہی ہو اتنا اچھا سوٹ نکلے لیکن یہ اس کا مسئلہ بان گیا جیسے میں نے اس کو ایسے کیا تو یہ بچارہ ایسے نکال ریزہ ریزہ ہوتا گیا نیا سوٹ تھا بلکل ایسے تو میں خوش ہوگی کہ میرا اتنا خوبصورت بھی ہے اور نیا سوٹ جو ہے وہ پڑا گیا لیکن اس کی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کس طرح ہو گیا یہ اصل میں اس والے کمرے میں پڑے رہے ہیں وہ کچن میں پہلے بعد میں میں نے وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھی ہیں تو یہ سارے اس طرح نہ خراب ہو گیا اتنا خوبصورت سوٹ تھا میں پہلے اتنا خوش ہوئی لیکن جیسے میں دوپٹہ ایسے کیا نہ کھل ہے تو سارا ایسے خراب ہو گیا اس طرح کلر بھی اتنا پیارا تھا اور بلکل ایسے نیا سوٹ تھا چلے پھر قسمت میں نہیں تھا تو یہ اصل میں اس کمرے میں بیٹرییں پڑی ہیں تو بس وہی تیزہ وغیرہ کو کوئی مسئلہ ہے میرے نیا سوٹ کبھی یہی حال ہوتے فجر نہیں کرو چلو آج ہم جلدی سے موٹر چلائیں اور پھر نہ کپڑے دھویں نہا بھی لو آپ سب چلیں جی تو یہاں پہ کپڑے میں نے سارے دھولی موٹر چلا دی اگر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کیونکہ بادہ لے سورہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے تو آج بادلو میں ہی میں نے اپنا کام تقریباً کار لیا ہے کپڑے دھولگیں اب میں اس کو اٹھا کے لے کر جاؤں گی ادھر ٹیووال پہ اور وہاں پہ ہم ان کو دھولیں گے ابھی میں نے اس کو خود ہی اٹھانے اور خود ہی کیمرے پہ کرنے تو فجر بیٹی صبح سے کہہ رہی تھی کہ امی جلدی سے موٹر چلائیں موٹر چلائیں موٹرک پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا لیکن چل گئی ہے چل پانی ساف ہو کپڑے دھولیں کپڑے دھولیں پانی ساف ہونے تو آبی جی میں کپڑے جو لے کر آ چکی اور ان کو بلکل بھی سردی نہیں لے لیکن سردی کا موسم بنا ہو بس 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 ڈننگا ہوں بس بس سبان سرد سبان ہم نے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے ابھی جی ہم لوگ کپڑے دھونے شروع کرتے ہیں فجر بیٹے بھی سات سات میں دھنوائے گی پھر پھر میں آپ کو نکال دیتی ہوں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کپڑے ہیں اس کو دھوئے گی ہے فجر اور بڑے بڑے جو میں دھوئے گی ٹھیک سے نیچے رکھ دو ایسے نہیں دھونے ہیں بس باہر نہ نکلے میں باقی خود دھو دوں گی بس 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 ہماری جوہنے ساری فیملی لگی ہوئے کپڑے دھونے سے سات سات میں نہا بھی رہی بس کپڑے مجھے پکڑاتی جو نیچے نہیں گئے ایسے کرنا وہ نیچے وہ لگ جائے یلو جی 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 نگیں وہ صرف جہاں۔ طریقوں نے مجھے منہ کیا تھا جاتے ہوئے ہوا آج چکے ہیں محمد نہیں ہوئے لیکن مجھے سپکتے رہے سکتے ہیں کچھ نا کچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو کٹوں نہیں دیکھتے ہیں ہموں نے آپ کے اس کو چل دیئے چل دیئے گڑڈی اپڑے دھوڑ ہو گئے تھے تو ابھی ہم ڈالتے ہیں جانور کو چارہ ابھی آپ لوگ سوچ رہیں گے کہ آپ نے پہلے خود کھانا کھایا اور اب ان کا خالی برتن دے کے ان کو چارہ ڈالنے کے لیے آگیا ایسی بات نہیں ہے ان کو پہلے ایک دفعہ ڈال دیا تھا اب یہ ان کا سیکنڈ آئند کا چارہ ہوگا اور ہم نے جو کھایا ہے وہ ہمارا فرسٹ اور سیکنڈ سمجھ لیں مل گئے یعنی کہ دوپیر کا کھانا بھی اور شام کا تو نہیں شام کو الکپل کا کھائیں گے کیونکہ ابھی دین جو ہے وہ کھانا پانے ویٹی کھلو تھی جانور جو ہے نا یہ بلکل بھی صفائی نہیں رکھ سکتے انسان کو زبائی رکھنی پڑتی ہے میں نے کہا یہ گوبر وغیرہ جو وہ سائد پہ کر لیتے ہیں پھر آرام سے ان کو چارہ ڈال دوں گی کھاتی رہیں گے چلیں جی صفائی تو میں ساتھ ساتھ میں کہا رہی ہوں اور یہاں پہ ساتھ ایک اور جو ہے نا گوڈ نیوز ہمارے لیے تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جو یہ والی بہنس لے کر آئے تھے ابھی ہم نے اس کو بیچنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہیسلی ہے ہم نے کہا کہ ہم نہ اس کو سہل کر دیتے ہیں ویسے تو میں نے بڑے شوق سے لی تھی کہاں سہیتنے دور سے ہم نے یہ مگوائی تھی اور ابھی ہم نے اس کا دودھ بھی نہیں پیا کیونکہ یہ پریگنٹ ہے ابھی آٹھ یا نو مہینے ہیں بس تھوڑے دن ہی رہتے ہیں اس کی پریگننسی میں لیکن ابھی ہمیں تھوڑی مجبوری بن گیا اس لئے ہم لوگ سہل کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم نے لی تھی کافی بہنوں کے کمینٹس آتے تھے کہ کافی اچھی ہے اور آپ نے کہاں سے لیا اور کتنے کیلئے آپ اس کو سہل کریں گی تو میں نے کہا چلیں آج سب کو بتائی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے لینی ہے تو ہم اس کو نہ سہل کرنے ہو لیں ابھی دیکھیں ہم میرا پاس آگئی ہے تو اس کو عادت ہوگی ہے کیونکہ میں اس کو کوئی نہ کوئی چیز اس کے نموں میں ڈالتی رہتی ہوں اس لئے چلے خیر ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مجبوری کے لیے ہی ہوتی ہیں کہ کبھی بھی بندے کو کوئی بھی کسی قسم کی تینشن بنتی ہے تو کوئی ایسی چیز ہو انسان کے پاس اس کو سہل کر کے بندہ اس مجبوری کو پورا کریں تو اس لئے پھر ہم نے بھی سوچا ہے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو نہ سہل کر دیتے ہیں باقی فی الحال دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے کوئی اور راستہ نکال دیا تو وہ بہتر ہوگا کہ میں اس کو سہل نہیں کرنا چاہتی ہوں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا دودھ پئیں کیونکہ ہم لوگ پہلے ہمسائیں سے دودھ لیتے ہیں اس لئے سہل نہیں بھی کرنا چاہتی اور کرنا بھی جاتے ہیں چلے خیر جو ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے جب ہم اس کو سہل کریں گے فی الحال باتیں کم کرتے ہیں اور ان کو نہ چارہ ڈال دیتے ہیں پہلے میں نے صفائی کیا میں نے کہا اب یہ جو ہے نا رام سے کھڑی رہیں گے چارہ ایسے کٹا پڑا نا اوپر سے تو ایسے سٹھنڈ لگ رہی لیکن اس میں کافی زاری ہیٹ ہے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے بڑا کپڑا جو ہے وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں جی ساتھو ساتھو توڑے ہم نے ساتھو یعنی کی جس کا شربات بناتے ہیں وہ ہم سائے جو ہے وہ آج پھر گھائب ہے گھائب رہتے ہیں بسم 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 اب ان کو چارہ ڈال دیا ہے تھوڑا چارہ اسی طرح اور لے کر آتے ہیں کیونکہ یہ بہت کام ہے اور ساتھ میں چھوٹے والے کو بھی ڈال دیتے ہیں بسم 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 wish غ بسم participant بسم بسم جانورو کو چارہ ڈالنے کے بعد ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں سے چارہ لینے کے لیے یہ اس کو بولتے ہیں جی بھڑا یعنی کہ وہ چارہ ایسے ڈال دیتے ہیں اور یہ ایسے ہی کھولا چارہ ہے اس کو کٹنے کے علاوہ اس کو یہاں سے کٹ کے بہنس کے آگے ڈال کے پھر اس کا دودھ نکالتے ہیں پہلے میں نے ویسے بتایا تھا کہ پہلے کٹے پہ ملتی تھی کٹا جو وہ چھوڑتے تھے وہ دودھ پیتا تھا اس کے بعد پھر ہم نکالتے تھے لیکن ابھی جو ہے نا کٹا بھڑا ہو گیا وہ شروع ہو گیا یہ چارہ اور اب ہم لوگ جو ہے نا اس کو بھڑا ڈال کے پھیر لیتے ہیں دودھ اور اس کا دودھ بھی تھوڑے ہی دن ہے کیونکہ اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا نا بینس کو دودھ دیتے ہوئے یہ بھی اب پریگنٹ ہے اس لیے اب یہ بھی نہیں دے گی بسم اللہ الرحمن برسین کے پھول سفید سفید رنگ کے نکل رہے ہیں اور سفید سفید ہی پتلیاں جو ہے نا وہ بھی آگئی جیک جو ہے نا وہ تیتلی کو پکڑنے کی کوشیر کر رہا ہے سوزی نای کرو فجر بیٹی سائیڈ پہ جو داتری لگ دیئے تچارہ جو ہے وہ تھوڑا سا کٹنے والا تھا تو میں نے کہا چلیں یہاں سے جو یہ لکڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سرسوں کی یہ بھی نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی جلانے کی نا کام آئیں گی اور باقی پھر یہاں پہ نا حل وغیرہ چلتے ہوئے ٹینشن نہیں بنے گی جی ہجر کے بیچے بھاگتا ہے آرام سے کھیلتا ہے نہیں کچھ کہے گا نہیں کچھ کہے گا آجا موہمد سبان مجھے پکڑا دھو پھٹھ دھان دے پھنڈ مہین دے دے سبان اچھا اتھاں لے جلنے محمد سبان کو بھی چھوک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں لے جا رہا ہوں سارا دن جو ہے دوپ نہیں نکلی میں دکھاتی رہی ہوں آسمان پہ بادل ہیں بادل ہیں اور ابھی سورج جو ہے چلک مارک جو آ رہا ہے چلک چلک کل بھی ایسے ہوا تھا آج بھی ایسے ہوا ہے چھوڑ دو بیٹی چھوڑ دے سارا جو یہاں پہ رکھ دیا اب یہ چارہ کھا لیں گے اور شام کی ٹائم جب اس کا دودھ نکالنا نا تو اس ٹائم پھر آگے ڈال کے دودھ جو ہے وہ نکال لیں گے تو یہاں پہ جی مشین جو ہے وہ میں دھوکے رکھے گئی تھی اب یہ خوشک ہو چکے اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں کمرے میں ورنہ فجر اور محمد سبان نے اس کو ایسے ایسے کر کے خراب کر دینا اور یہ ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر نہیں کہ چھوڑ دو ہاتھ میں لگ جائے گی تو یہ ہے جی وہ انچی ٹیپ جو ہوتی ہیں یہ وہ ہے تو یہ لوے والی ہے تو اگر ہاتھ میں لگ گی نا تو پھر ہاتھ جو ہے وہ کٹ جائے گا اس لئے اس کو نا رکھتے ہیں ادھر چھات پہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس سے خون نکلتا ہے اور بارش کے بعد گھر کے حالت چیک کریں جی پہلے اتنے خراب ہوئی پڑے تھے کیونکہ لپائی نہیں کی تھی اس لئے اور باقی بارش کے بعد اور خراب ہو گئے چلے خیر جیندے رہتے پہلے دلی پائی کریں گے انشاءاللہ جب فصل کی کٹائی ہوگی اگر بارش نہ آتی تو ایک یا دو دن میں اس کی کٹائی شروع ہو جانی تھی یعنی کہ آج اتوار کا دین ہے کل سموار تک ہو جانی تھی لیکن بارش کے وجہ سے ابھی یہ سارے گیلی ہو گئی ہے بابی جی شام ہو چکی ہے اور میں دھو رہی ہوں یہاں پہ برطن اور برطن دھوتیں اور اس کے بعد بہنس کا دودھ نکالوں گی اور پھر کچھ کھانا پانی جانا اس کا انتظام کریں گے اور آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے اس کا ہم یہی پہ انٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بھی ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں ہمارا خیار رکھیں